ویورز آج جو نسخہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ہمارا معمول مطب ہے ان گولیوں ان نسخے کے استعمال سے انشاءاللہ تعالی شرطیہ لڑکہ پیدا ہوتا ہے کبھی نکامی نہیں ہوتی میرے استاد حکیم محمد علیہ صاحب کا خاندانی نسخہ ہے جسے کارائن نظریہ مفرد عذا کے بے حد اسرار پر شائع کیا جا رہا ہے تو دوستو چلتے ہیں اب نسخے کی طرف سب سے پہلے آپ نے لینی ہے مور کے پر کی ٹکی مور کا جو پر ہوتا ہے اس کے اوپر جو ٹکی ہوتی ہے یہ آپ پنسار سٹور پہ جائیں گے انہیں آپ بولیں گے مور کے پر کی ٹکیاں دیں یہ لینی ہے آپ نے تین عدد مور کے پر کی ٹکی تین عدد مازو بغیر سراخ دو تولہ تخم بھنگ ایک تولہ گڑ پرانا دو تولہ اور مشک خالص چار رتی اور آپ نے پھر لینا ہے ست مازو دو ماشا کشتہ فولاد ایک تولہ اب اس کی میں آپ کو ترقیب تیاری بتاتا ہوں سب کو ان سب اجزاء کو آپ سرمے کی طرح باریک کر کے جنگلی بیر کے برابر گولیاں تیار کر لیں جیسے میں نے یہ تیار کی ہوئی ہیں جنگلی بیر جو جنگل میں بیری کا درخت ہوتا ہے اس پہ یہ گول بیر جو پرانے دور میں ہوا کرتی تھی یہ پرانے بیر کے برابر آپ نے گولیاں تیار کر لینی ہے اب ان کے استعمال کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور ان کا افعال و اثرات بھی بتاتا ہوں طریقہ استعمال اس کا ایک ایک گولی دن میں ایک گولی دن میں ایک گولی شام میں ایک دوپہر میں یعنی یہ ایک گولی کر کے آپ نے پورے دن میں چار مرتبہ لینی ہے یہ آپ دالچینی اور لونگ کے کاوے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ دودھ کے ساتھ لینا چاہیں تو آپ گائے اس گائے کے دودھ کے ساتھ لیں جس نے بچڑا جانا ہو جس نے نر جانا ہو اب افعال و اثرات میں یہ دوائی ازلاتی اصابی ہے بے حد مکوی رحم ہے ایسے وقت میں استعمال کی جاتی ہیں جب حمل کو دو ماہ کا عرصہ پورا ہو جائے اور تیسرا مہینہ شروع ہو جائے تو یہ گولیاں شروع کرائی جاتی ہیں کیونکہ ویورز میں آپ کو بتا دوں تیسرے ماہ میں ہی مادہ جنس میں تبدیل ہوتا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا نسخہ جس سے انشاءاللہ تعالی شرطی الڑکا پیدا ہوتا ہے اور ہمیں کبھی بھی اس میں ناکامی نہیں ہوتی اگر ویورز آپ اس کو خود تیار کریں تو سب سے بیسٹ ہے ایک نمبر بوٹیاں لیں اور آپ اپنے گھر پہ اس کو تیار کریں اگر آپ یہ خود تیار نہیں کر سکتے کسی بھی مصروفیت کی وجہ سے تو سکرین پہ دیئے ہوئے ویٹ سیٹ نمبر پہ رابطہ کریں اور ہم آپ لوگوں کو یہ ڈلیوری بھی کریں گے تو ویورز مجھے دیجئے اجازت نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اور اس دوائی کے ساتھ ساتھ جو پرہیز ہے وہ لازمی کرنا ہے نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو اس کا پرہیز بتاؤں گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم